بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان وطمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید انیس بلین ڈالر کے جو فرانس ہے یہ ہتیار بیچے گا یو اے ای کو متحدہ عرب امراض کو انیس بلین ڈالر یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے فرانس اور متحدہ عرب امراض کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی ڈیل ہے جو رافیل تیار ہیں اسی کی تعداد میں جو فرانس ہے یہ بیچے گا متحدہ عرب امراض کو اس کے علاوہ یہ جو انیس بلین ڈالر کی ڈیل ہے اس میں رہے ہیں فرانس متحدہ عرب امراض کو یہ بھی دے گا اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا جو امریکی ایف تھرٹی فائیو تیار ہے کیا یو اے امریکہ سے نہیں خریدے گا اس کا جواب یہ ہے جو ایف تھرٹی فائیو تیار ہے اس کو امریکہ اپنے سر کا تاج بولتا ہے جو یو اے ہی ہے اس تیارے کو بھی خریدے گا کیونکہ ایف تھرٹی فائیو اس وقت دنیا کا بہترین تیارہ ہے جو رافیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایف تھرٹی فائیو تیارہ ہے یہ امریکہ اور دنیا کا بہترین تیارہ ہے اس وقت دنیا کا ہر ملک اس کو خریدنا چاہتا ہے جو فرانس کا رافیل تیارہ ہے یہ بہترین تیارہ ہے لیکن امریکی تیارے کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جو فرانس ایس نے دنیا کو جتنے بھی یہ تیار بیچی ہیں دو ہزار یارہ سے لے کر بیس تک جو یو ای ہے ان کا پانچفا نمبر آتا ہے یہ پانچفے نمبر پر سب سے بڑے خریدار ہیں اس لے کے دو ہزار یارہ سے لے کر بیس تک کا یہ ڈیٹا ہے دو ہزار ایس میں انہوں نے بہت بڑی ڈیل کر دی ہے اب یو ای کے کون سا نمبر بنتا ہے اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے اب اس کے علاوہ جو متحدہ عرب امرات ہیں انہوں نے فرانس میں ابھی تک بلین آف ڈالر کے انویسمنٹ بھی کیے فرانس اور متحدہ عرب امرات کے درمیان جو تلقات ہیں کافی اچھے ہیں ان دونوں مالک کے جو تلقات ہیں کافی مضبوط ہیں اب جو رافیل تیار ہے اس کو فرانس بناتا ہے فرانس کسی کے ساتھ مل کر نہیں بناتا جو فرانس ہے خود اس تیارے کو بناتا ہے انیس سو چیاسی سے جو فرانس ہے رافیل کے تیارے بنا رہا ہے دو ہزار اکیس میں دو سو سنتیس تک جو رافیل کے تیارے ہیں فرانس نے بنائے ہیں اس کا ڈیٹا موجود ہے اس کے علاوہ دنیا کے کون کون سے مالک ہیں یہ فرانس کا جو رافیل تیار ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یا پھر انہوں نے فرانس کو آرڈر دے دیا ہے اب اس میں کون کون سے مالک ہیں اس میں کروشیا ہے مصر ہے فرانس خود استعمال کرتا ہے گریس ہے انڈیا ہے اس کے علاوہ قطر ہے متحدہ عرب امرات بھی اس میں شامل ہو چکا ہے اب یہاں پر جو متحدہ عرب امرات ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو رافیل تیارے سب سے زیادہ تعداد میں فرانس سے خریدے گا اور یہ کوئی عام تیارے نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون سے تیارے ہیں جو کہ فرانس ان کو دے گا یہ کوئی عام تیارے نہیں ہوں گے اب یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس سے فرانس میں سات ہزار سے زیادہ لوگوں کو نکریہ ملیں گی اس سے جو فرانس ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے ہیں اب یہاں پر جو فرانس ہے یہ متحدہ عرب امراض کو کون سا رافیل تیاروں کا مادل دینے والا ہے یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے ایف فور مادل ہیں اس کی اوپر اس وقت فرانس کام کر رہے اب جو رافیل تیارے ہیں ابھی تک جو فرانس ہے دس سے زیادہ قسم کے بنا چکے ہیں اس کے بہت زیادہ مادل فرانس کے پاس موجود ہیں کافی پرانے مادل بھی ان کے پاس موجود ہیں لیکن اس وقت جو ایف فور مادل ہے اس کی اوپر فرانس کام کر رہے ہیں دو ہزار ستائیس تک جو فرانس ہے F4 جو موڈل ہے رافیل تیاروں کا ان کو بنا لے گا اس کی اوپر اس وقت یہ جو تیار ہیں ان کی اوپر فرانس کام کر رہے جو سب سے زیادہ لیٹس وریان ہوگا جو سب سے زیادہ بہترین رافیل کے تیارے ہوں گے یہ متحدہ عرب امراض کو ملیں گے فرانس یہ والا جو موڈل ہے سب سے زیادہ بہترین موڈل ہے F4 کا یہ متحدہ عرب امراض کو دیں گے اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوالہ آتا ہوگا جو انڈیا ہے انڈیا کو فرانس نے کون سا مڈل دی ہے اب جو فرانس نے انڈیا کے ساتھ ڈیل کی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم تین باتیں بنتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو انڈیا کو فرانس نے تیارے بیچے ہیں یہ سب سے زیادہ مہنگی بیچے ہیں اور یہاں پر کرپشن بھی ہوئی ہے انڈیا کو سب سے زیادہ جو مہنگی تیارے ہیں فرانس نے بیچے ہیں جو فرانس کی کمپنی ہیں انہوں نے جو انڈیا کے لوگ شامل تھے اس ڈیل میں ان کو پیسے کھلائیں اور یہاں پر انڈیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے انڈیا نے جو تیارے فرانس سے خریدے ہیں انڈیا کو بہت زیادہ مہنگے ملے ہیں اب دوسرے نمبر پر یہ بات بنتی ہے جو فرانس نے انڈیا کو تیارے بیچے ہیں فرانس کی ائر فورس نے ان کو استعمال بھی کیا ہوئے ہیں یہ پرانے تیارے ہیں یہ چلے ہوئے تیارے ہیں ان میں زیادہ تر جو انڈیا کو تیارے ملے ہیں چلے ہوئے تیارے ہیں یہ استعمال شدہ ہیں یہ نئے نہیں ہیں اب یہاں پر تیسرے نمبر پر جو انڈیا ہے ان کو فرانس نے جو تیارے بیچے ہیں یہ پرانے موڈل کیے ہیں ایک تو یہ ہے نا ان کو مہنگے بیچے ہیں اس کے علاوہ ان کو استعمال کر کے دیئے ہیں تیسرے نمبر پر ان کو پرانے موڈل کے تیارے انڈیا کو ملے ہیں یہ کوئی لٹس وریان نہیں ہے ان کو پرانے قسم کے فرانس نے تیارے بیچے ہیں اب یہاں پر اس کو ہندی میں بولتے ہیں جو انڈیا ہے فرانس نے انڈیا کا بلتکار پر بلتکار کی ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ